مشن کھیتی باری دیکھ رہے ہیں سبھی درشکوں کا ایک بار پھر سے بہت بہت سواگت ہے نمشکار میں ہوں بلجی سنگھ آئیے شروعات کرتے ہیں سب تابر کی کسانوں سے جڑی تمام چھوٹی بڑی خبروں سے بھارتی کسان یونین راشتہ وادی نے تمام مہلاؤں اور گرامینوں کے ساتھ لو دی پوری استید بینک کاب بڑوڈا کے ریجنل کاریلے پر دھنہ پرڈشن کیا آروپے کی گڑیہ رنگین بینک کاب بڑوڈا کے مینیجر گرہاکوں کے ساتھ آبادر ویوار کرتے ہیں اس کے علاوہ ان پر بھرشتہ چار کے بھی آروپ لگائے گئے ہیں اس معاملے میں گرامینوں نے بینک منیجر کے خلاب کاروائی کی مانگ کی ہے پھل حال معاملے میں جانس کی بات کہی جا رہی ہے بندہ میں کسان یونین نے کندر پر اہلداد پر گاؤ کے روجگار سیوک کے خلاب مورجہ کھول دیا ہے آروپ ہے کہ روجگار سیوک رام شنکر اسی گاؤں میں تیناتھ ہے جبکہ وہ نوکری کسی دوسرے جلے میں کر رہا ہے کسان یونین نے آروپ لگا ہے کہ ماسٹر رول بنا کر اس پر روجگار کے فرجی سگنیچر کیے جاتے ہیں آروپ یہ بھی لگایا گیا ہے کہ روجگار سیوک کا تین سال کا ماندے بھی نکال دیا گیا کسانوں نے بیڈیو کو گیاپن دے کر کاروائی کی مانگ کی ہے پھلال پورے معاملے میں جانس کے بعد کاروائی کی بات کہی جا رہی ہے بھارتیے کسان یونین بھانو گھٹ نے ایک گیاپن اوپ جلادکاری پوائیاں کو سوپا گیاپن میں بیجلی ویبھا کے جیئی اور ایش ڈیو پر بھرسٹاچار کے گمبھیر آروپ لگائے ہیں آروپ ہے کہ ویبھا کے کرمچاری کسانوں سے سویدہ سلک لے رہے ہیں ایش ڈیو اور جیئی کے خلاف کاروائی نہ ہونے پر کسان یونین نے دھرنا پردشن کی چیتاونی دی ہے بھارتیے کسان یونین آراج نیتک نے ایک گیاپن کھنڈ بھکا صدیقاری نیگوہی کو سوپا گیاپن میں مانگ کی گئی ہے کہ ایک ورس سے منرے گا کے انترگت مزدوروں کی مزدوری کا بھکتان نہیں کیا گیا ہے وہیں راشن ویترن میں کوٹے داروں پر بھی دھاندلی کا آروپ لگایا ہے آروپ ہے کہ پانچ کلو راسن پرتی یونٹ کے جگہ چار کلو راسن دیا جاتا ہے کسان یونین کا کہنا ہے کہ اگر ان کی مانگیں پوری نہیں ہوتی ہیں تو وہے انشتیت کالین انشن کرنے کو مجبور ہوں گے جس کی جمعیداری ساسن واق پر ساسن کی ہوگی راشن کسان مزدور سنگٹن کے تحصیل مہامنطری سچن مشرہ لگاتار کسانوں کے سمرتن میں اپنا آندولن کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کسانوں کا حق کسانوں کو ملنا چاہیے لیکن اس کے ویپریت اتر پردیس میں کسانوں کا اتپیڑن ہو رہا ہے پنچامرتی ہو جنا کے تحت اب کسانوں کی آئے دو گنی نہیں بلکہ تین گنی ہوگی اس کے لیے گنہ بھی بھاگنے یوتستر پر کام بھی شروع کر دیا ہے اس کے تحت کسانوں کو ٹرنچویدی سے گنہ بوائی کے ساتھ ہی سہ فصلی پیڑی پربندن، فصل افسیس پربندن اور ڈرپ سی چائی کے لیے پرسیچت کیا جا رہا ہے جنپت کے سو کسانوں کو برانڈ امبیشڈر چن کر انہیں پرسکرت بھی کیا جائے گا جی کسانوں کے لیے پنچامرتی ہو جو ہے یہ گنہ بکاس بھی بھاگ کی بہت اچھی ہو جنا ہے اور اس کے تحت کسانوں کی اوپز بڑھے گی اور انہیں اس سے کافی لاب ملے گا پنچامرتی ہو جی اس لیے کہا گیا کیوں کہ اس میں نوین پانچ تقنیکوں کا استعمال کیا گیا ہے اس میں سے پہلی ہے کہ کسان ٹرین سویس سے گنہ کی بہائی کرے ٹرین سویس کے گنہ کی بہائی کے ساتھ صاف حصلی اور ریڈون منیجمنٹ ڈیوائی سے پینڈی پربندن کا کار کرے اور جو گنہ کی پتائی نکلتی ہے گنہ کی پتیاں اس کو ٹریس ملچر کے دوارہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر کھت میں ہی شڑا کر خات بنانے کا کام کریں اور سچائی ڈریپ ڈریگیشن تقنیک سے سچائی کریں یہ پانس تقنیکیں سامل کی گئی ہیں اور یہ پانس آدھنیک تقنیکیں سامل کرنے سے کسان کی آمدنی بڑھے گی اور اسے ادھیک لاب ہوگا پانس تقنیکوں کو سامل کرنے کے کاران اسے پانچہ آمرت تقنیک بھی کہا جا رہا ہے اور اس کے لیے پورے جنپد میں سو کسانوں کا چین کیا گیا ہے اور یہ سو کسان جو کھیتی کریں گے انہیں آدرس گنہ کسان کے روپ میں چنید کیا جائے گا اور ان کے جو پلاٹ ہیں جو کھیت ہیں انہیں آدرس گنہ پلاٹ کے نام سے ہم لوگ چنید کریں گے اور یہ جو پلاٹ ہوں گے یہ ان کسانوں کے لیے دیکھ کر کے ان کو سیکھ ملے گی اور یہ سے بیپک پرچار پرچار ہوگا اور ان جو پروسی کسان ہیں یا آس پاس کے جو کسان ہیں وہ ان پلاٹوں کو دیکھ کر کے سیکھیں گے اور اسے اپنی آمدنی میں اجافہ کریں گے اب بات کریں گے موسم کی کہ آنے والے ایک سبتہ تک موسم کامیجات کیسا رہنے والا ہے بات اگر اگلے پانچ دنوں کے موسم کی کریں تو تیج ہوایں چلنے کا پوروہ انمان ہے وہیں سبتہ کا نیونتم تاپ ماند 12 ڈگری سے 15 ڈگری سیلسیس کے بیچ اور ادھکتم تاپ ماند 29 ڈگری سے 33 ڈگری تک رہنے کی سمبھاونا ہے ہوا پسچمی اتری پسچمی رہے گی اور ہوا کی گتی 10 کلومیٹر سے 14 کلومیٹر پراتی گھنٹا رہنے کا انمان ہے موسیقی موسیقی